السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو تو مہمے ہوتی ہے بحث اور تقرار کی نوبت آ جاتی ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور معاملہ اس سے بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے ہم سامنے والے کو گالی دے دیتے ہیں برا بھلا کہہ دیتے ہیں لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جب ہم آئندہ زندگی میں ہم مست ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں یہ لڑائی یہ جھگڑا یاد آتا ہے اور ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں کو گالی دے دیتی تو اب ایسے شخص کو جسے ہم نے گالی دی ہے یا تکلیف دی ہے ہم اس سے اب ملنے ہی پا رہے ہیں یا اس کا انتقال ہو چکا ہے یا وہ ہم سے بہت دور جا چکا ہے اس سے ہمارا رابطہ اور کنیکشن نہیں ہے کہ ہم اس سے معافی ماغ لیں تو ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک سلوشن دیا کہ یہ دعا پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے جہاں آپ کو گناہ سے بچا لے یا مصیبت سے بچا لے وہیں آپ کی اس دعا کی برکت سے اس بندے کا مقام اللہ رب العالمین اپنے نزدیک بڑھا لے گا وہ دعا کیا ہے سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر سکس تری سکس ون کہیں آپ اس شخص کے حق میں اللہم فأییما مؤمن سببتوه فاجعل ذالک له قربتا إليک يوم القیامة اللہم فأییما مؤمن سببتوه فاجعل ذالک له قربتا إليک يوم القیامة اے اللہ کسی بھی مؤمن کو اگر میں نے کچھ برا بھلا کہا ہو اور میں نے پچھلی زندگی میں کسی کے تعلق سے کچھ گالی والے الفاظ استعمال کیوں تکلیف دیو تو اے اللہ میرے اس عمل کو اس بندے کے حق میں تو اپنے لیے اپنے سے قریب کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے قیامت کے دن یہ بہترین سی دعا ہے جو آپ اس انسان کے حق میں کر سکتے ہیں جس کو آپ نے تکلیف دی تھی گالی دیا تھا اب اس سے ملاقات ممکن نہیں ہے اس سے معافی ماغنا ممکن نہیں ہے لیکن آپ کو پشتاوا ہے تو یہ دعا پڑھ لیں ہو سکتا ہے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور جس کو آپ نے تکلیف دی تھی اس کا بھی فائدہ ہو کیونکہ یہ دعا بہت ہی پیاری ہے یاد کر لیں اور اگر ایسا کوئی موقع آئے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑا بحث تقرار اور گالی اگلوچ اور اس قسم کے حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں لیکن اگر انسان ہونے کے ناتے اس قسم کا حادثہ کبھی ہو جاتا ہے اور ہمیں پشتاوا ہو تو اسی صورت میں اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کر لیا کریں اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَدْتُهُ فَجْعَلْ ذَالِكَ لَهُ قُرْبَتًا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ہم سبھی کو لڑائی جھگڑا اور گالی اور برے الفاظ استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے امت کے لیے خیر خواہی کرنے والا انسان بنائے موسیقی موسیقی